آداب آپ دیکھ رہے ہیں عالم سہرہ آئیے ڈالتے ہیں نظر دن بھر کے کچھ اہم خبروں پر بیہار میں انڈیا نے حکومت بنا لی ہے جی ڈیو سربراہ اس نے نتش کمار نے اتوار کے شام نووی بار بیہار کے وزرائے آلہ کے طور پر حلف لیا وہیں اس بار بیہار میں دو نائے وزرائے آلہ ہوں گے جس میں سمرات چوتھری اور وجہ کمار سنہا نے نائے وزرائے آلہ کے طور پر حلف لیا بیہار کے گورنر راج اندر اڑ لے کر نے تمام لوگوں کو حلف دلایا آپ کو بتا دے کہ اس موقع پر چراغ پاسوان چیتن رام ماجھی اور بی جے پی صدر جے پی نڈا سمیت کئی بڑے لیٹروں نے حلف برداری کے تقریب میں شرکت کی منی پور میں ہفتہ یعنی ستائیس جنوری کو دو مسئلہ گروپوں کے درمیان فائرنگ میں ایک شخص ہلاک اور چار دیگر زخمی ہو گئے معاملے میں پولیس نے کہا کہ یہ واقعہ ریاستی دار الحکومت امفال اور کانگ پوک پی زلہ کی مشرقی سرحت کے درمیان واقعہ ایک جگہ پر پیش آیا ہے زخمیوں کو علاج کے لیے فی الحال امفال کے ایک اسپتال لے جائے گیا ہے کانگریس صدر ملک آرزن کھڑگی نے منی پور میں گزشتہ تقریبا نو ماہ سے جاری تشدد کو لے کر مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کو آج ایک خط لکھا ہے اس خط میں ریاست کے حالات پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا ہے اور اس معاملے میں وزیراعظم نریندر موڈی کی خاموشی پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے ستائیس جنوری کو امیت شاہ کے نام لکھے گئے اس خط میں کھڑگے نے منی پور کانگریس صدر کے ساتھ گزشتہ دنوں ہوئی مارپیٹ کا حوالہ بھی دیا ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے من کی بات میں کہا کہ قسمی صدی کا ہندوستان خواتین کی قیادت میں ترقی کے منطر کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے چھبیس جنوری کی پرےڈ بہت ہی ادھبوت رہی لیکن سب سے زیادہ چرچہ پرےڈ میں ویمن پاور کو دیکھ کر ہوئی جب کرتب یا پرک پر کینڈری سرکشہ بنو اور دلی پولیس کی مہلا ٹکڑیوں نے قدم تال شروع کیا تو سب ہی گروہ سے بھر اٹھے مہلا بینڈ کا مار دیکھ کر ان کا جبردش تالمل دیکھ کر دیش ویدیش میں لوگ جوم اٹھے اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ آسد دیدین ویسی نے کہا کہ نتیش کمار تجسوی یادب اور وزیر آزم موڈی کو بیہار کے عوام سے معافی مانگنی چاہیے تینوں پارٹیوں نے مل کر بیہار کے لوگوں کو دھوکا دیا ہے اس میں سب سے بڑا کردار نتیش کمار نے ادا کیا ہے ہر چیز کا ریکارڈ توڑ دیا اور ان کی باتوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ وہ دوبارہ بی جے پی میں جائیں گے وہیں آسد دیدین ویسی نے کہا کہ ہم تجسوی یادب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں نتیش کمار کو تجسوی یادب کو اور دیش کے وزیر آزم نرندر موڈی کو تینوں کو بیہار کی جنتہ سے معافی جانی جائیے اور جو وعدے کیے تھے اور اپنی پولٹیکل ایڈیولوجی کی بات کی تھی ان سب تینوں نے مل کر بیہار کی جنتہ کو ایک بہت بڑا دھوکا دیا ہے اور یقیناً اس میں سب سے بڑا رول ہے نتیش کمار کا نتیش کمار کل تک ہم کو گالی دیتے تھے کہ او ایسی بی ٹیم ہے اب نتیش کمار کو شرم نہیں آتی اسی جہاں پر جا کر بیٹنے کے لیے جہاں پر ہم پر الزام لگاتے تھے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے مغربی بنگال کے جلپائی گڑی سے بھارت جوڑو نیا یاترہ کا آج سے پھر آغاز کیا ہے واضح رہے کہ راہل گاندھی نے چودہ جنوری کو منیپور سے بھارت جوڑو نیا یاترہ کی شروعات کی تھی وہیں کانگریس نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے اور اس ویڈیو میں این آر سی کے حوالے سے بات کی گئی ہے ہم آپ کو بتا دے کہ این آر سی میں اماس کے اصل باشندوں کو بھی یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ وہاں پیدا ہوئے تھے حکومت کے پاس درست اعداد و شمار جاننے کا کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہزاروں افراد کے بے گھر ہونے کا خطرہ ہے کانگریس اس ویڈیو سے یہ ظاہر ہے کہ آسام کے لوگ این آر سی سے کافی ناراض ہیں تکلیب اگر ہو کسی کی تو وہ گریب کا ہے تکلیب اگر ہو کسی کی تو وہ گریب کا ہے موسیقی ستائیس اٹھائیس جنوری کے دیر رات کالکا جی مندر کے مہند کامپلیکس میں ایک جاگرن کے دوران لکڑی اور لوہے کے فریم سے بنا ایک پیٹ فارم گرنے سے سترہ افراد زخمی اور ایک کی موت ہو گئی منتظمین کے خلاف مقدمات درج کر لیا گیا ہے پونے کے سمبیوس انٹرنیشنل یونیورسٹی میں سمبیس فلم فیسٹیول کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اداکار امیتا بچن نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ سب اس شاندار ماحول کو پسند کرتے ہیں اس یونیورسٹی کے ممبر ہونے کے ناتے ایسے شاندار دماغ والوں کی رہنمائی اور باقی دنیا کے یہ بتانے کا موقع ملنے پر بہت فخر محسوس ہوا کہ ہندوستان کیا ہے وہ عظمت اور امدگی اپنے خاص انداز میں آپ اپنا حصہ ڈالیں گے جس کا یہ ملک مستحق ہے جب پر بہت دیسی ڈالیں گے میں یہاں کیا کہ KYT ٹھیک سب کو ڈالیں گے مجھے گے جورسٹ نہیں جو کے دوچھے محسوس ہمڈیسا کچھ سب کو بہت دیکھر ہموں، مجھے گے ویدے کچھ سب کو دیدیا جو ہمڈیسی مدید اس کے ساسطین جو ہمڈیسا جو آپ جو، جو نے جعلیت طرف کی تکوش رہنسان اور ہم اہمتہ باد نے 79 فلم فیئر ایوارڈز 2024 کے ریٹ کارپٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اداکار اپار شکتی کھرانہ نے کہا کہ میں پہلے بھی کئی بار ریاست کا دورہ کر چکا ہوں گجرات میں میرے بہت سے دوست ہیں مجھے یہاں کا ماحول پسند ہے پہلی بار میں یہاں کام کے لیے آیا ہوں فلم فیئر ایوارڈز کی مذبانی کر رہا ہوں واقعی میں اس کا منتظر ہوں میں پہلے بہت دفعہ یہاں آ چکا ہوں میں پہلے بہت دیں میں ک mentioned میں آ چکا ہوں میں پہت دفعہ میرا دنگ میں جوز ہے پاید بدنگ ہے میان سی پاہر کے دنگ ہے کیسے اسرائیل کے ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے غزہ کے ایک بڑے شہر خان یونس نواقہ الناسر اسپتال کے اسرائیلی محاصرے کے دوران ڈیر سو سے زیادہ فلسطینی جاں بہک ہو گئے غزہ کی وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے ہفتے کے روز کہا کہ مرنے والوں کو اسپتال کے سحن میں دفن کرنے پر مجہور کیا گیا انہوں نے کہا کہ اب بھی الناسر اسپتال کے مردہ خانے میں تیس نامعلوم لاشیں پڑی ہیں وہیں ایران میں اسلامی انقلاب کی پینتالیسویں سالگرہ کے موقع پر پہلی بار بیک وقت تین سیٹلائٹ خلامیں کامیابی کے ساتھ روانہ کیا گیا فیلحال خبرنامے میں اتنا ہی ہمیں دیجئے جازت اور تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہیں عالمی سہارا